بیش کیسے سکتے ہیں آج میں آپ بتانے جا رہا ہوں جو میری مائے بہنیں چائنیز فوڈ ہوگا یہ دیکھیں جی اس طرح بزار میں اس کی ٹیک مو میں دو ٹیک مو بے ملتا ہے ایسے اور ایسے یہ دیکھیں اسی طرح جناب چیمپ پہ نہیں ہے دلہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم آز اور آپ دیکھنے اپنا یوٹیوب چینل ہی ماز رہا ہے سٹار فوڈ سیکرٹس آج میں جس کی آپ کو ریسپی دینے جا رہا ہوں وہ ہے چیلی گارلک سوس صحیح سن رہے ہیں چیلی گارلک سوس جو آپ لوگ بڑی برینڈز کی آپ لوگ یہ سوس لیتے ہیں اور ایکسپینس لیب لیتے ہیں آج میں آپ کو ہوم میں رہ کے گھر میں رہ کے اپنیا ریسپیاں جناب آپ لوگ اس کا کاروبار بھی کیسے کر سکتے ہیں کمرشل لیول کی ریسپی اور کمرشل لیول پر بنا کے بیش کیسے سکتے ہیں آج میں آپ بتانے جا رہا ہوں جو میری مائے بہنیں چائنیز فوڈ کی لور ہے جس طرح چاول ہوگے چائنیز رائز کہلتے ہیں اس کو اپنے لفظوں میں چیکن چومیونز اور بھی اس طرح چائنیز ڈشیز جس طرح مکرونی بناتے ہیں ہم لوگ پاسٹا بناتے ہیں ڈیفرنٹ پاسٹا بناتے ہیں اور ایسی ریسپیاں جس میں یہ کام آتی ہے یہ سوس بہت مزے گی ہوتی ہے اور آپ لوگ سوپ گیارہ کے ساتھ ہم اس کو لینا پسند کرتے ہیں اب آپ لوگ کو بنانا سکھا رہا ہوں اب جو میں آپ کو گریڈینٹس بتانے لگا ہوں کوپی پینسل پکڑ لے اور لکھنا سٹارٹ کر دیں ایسی گریڈینٹس بتاؤں گا انشاءاللہ کم گریڈینٹس ہوں گے ایزی بنے گی اور یونیک بنے گی اور اورگینک بنے گی جنب اورگینک میں بتانا سکھا رہا ہوں آپ لوگ اس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں ہاں پہ میرے پاس سو گرام مرچے ہیں جس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا اوپر سے ڈھنڈیاں اتار دی ہیں اور اس طرف ایک بول لے لیا ہے جس میں ان مرچوں کو ڈال دوں گا میں اور اس کے اندر میں ڈالوں گا گرم پانی یہ میرے پاس ریڈ والی سورک مرچے ہیں جو بزار سے ایزیلی مل جاتی سو گرام اس میں نیم گرم پانی ڈال دیں گے اور اس سوڑ دیں گے ایسے ہی اوپر کور کر دیں گے اس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں اس تاکہ آپ لوگوں نے اپنی مشین لینا نہیں ہے اس کو آئے کر لیں گے دیکھیں جی آپ لوگوں نے سب سے پہلے کھار رکھنا ہے ہائیجینکلی یہ کلین ہو سب سے پہلے جو کھار رکھنا ہے آپ کی جتنی بھی چیزیں ہوں وہ ہائیجینکلی کلین ہو سٹیلائزیشن آپ کے جاکی ہونا ضروری ہے برنا سوس خراب ہو جائے گی آپ اس کو دو سال تک بھی سیف کر سکتے ہیں پر یہ جو جگ ہے اس کو ہائیجینکلی کلین کیا ہوگا اپنے سپیچلے کو اپنے جس میں آپ پین منا رہے ہیں اس کو پھر رہے گی دو سال تک یہ سٹور صحیح سن رہے ہیں سب سے پہلے ہائیجینکلی کلین ہم نے یہاں پہ جگ لے لیا ہے اس میں ہم دعا رہے ہیں یہ مرچیں یہ دیکھ سکتے ہیں مرچیں یہ مرچیں میں نے چار گھنٹے پہلے بھگوئی تھی اور کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اب مرچوں کو نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ مشین میں ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈالیں گے پانی ہمیں نہیں چاہیے پانی کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے اب اس میں جو چیزیں جانے لگیں ہم چار چمچ چینی کے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد یہاں میں میرے پاس ایک چمچ ہے کھانے والا چمچ نمک ہے چمچ یہ ڈال دیں گے ڈیر سو گرام مرچیں ہیں چار چمچ میرے پاس چینی کے ہیں ایک چمچ میرے پاس نمک ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے دیسی لسن ہے میرے پاس 10 جوے یہ ڈال دیں گے یہ میرے پاس ادرہ کا پاوڑر ہے جنجر پاوڑر ہے ایک چمچ ہم ڈال لیں گے بھرکے ایک چمچ میرے پاس اوریگینو کا پاوڑر ہے یہ دیکھیں یہ چائے والا چمچ میرے پاس熬ید پاس اوریگینو ہے پیسا ہوا اور یہ میرے پاس دcker Democrats hvad اوریگینو ایک چمچ میں نے اوریگینoque لو پاوڑر pourtant ایک چمچ میں نے اوریگینو leaves ڈال لیں آپ لوگوں نے بڑی 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 برєند سے سنا ہوگا یہ دیکھیں جی اس طرح بزار میں اس کی پیگنوں میں دو پیگنوں میں ملتا ہے ایسے اور ایسے بیسیکلی یہ جوائن کا پاڑر ہوتا ہے یہ جوائن کا پاڑر اور یہ میرے پاس میرے پاس دونوں ہوتے ہیں یہ جوائن کا پاڑر ہوتا ہے جیسا کہ ہماری پرانے زمانوں کی ماں نے گھر میں رکھے ہوتی ہے جوائن جب بچوں کے پیل خراب ہوتے ایک چھوٹکی جوائن دے جاتی ہے یہ اسی کا پاڑر اور روسی کے پتی ہیں بزار سے آسانی سے مل جاتے ہیں اور نیچ جو ہم اس میں ڈالیں گے سرکا ہے سرکا آپ جو جی مازی برین کا لے سکتے ہیں ہاف کب میں اس میں سرکا ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن واہین یہ ہاف کب چلے گا اس میں سرکا سرکا ہاف سے زیادہ نہیں جائے گا اس کے بعد اس میں جائے گی کیچپ یہ دیکھیں جی میں کون سی کیچپ ڈال رہا ہوں میں گارلک والی کیچپ ڈال رہا جس طرح آپ لوگ گارلک والی کیچپ لے کہتے ہیں وہ ہی ڈال رہی ہے میرے پاس چار چمچیں بڑے کیونکہ چیلی گارلک سوس بننے جا رہا ہے اب ہم اس میں ایک کپ پانی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن واہین مہیر من کپ سے ہم مہیر کریں گے یہ دکھیں پانی اس کی سٹیج پہ جائے گا میں آپ کو بتاتا رہوں گا سارے انگریڈرز تو ہم نے ڈال لیا اب ہم اس کو کور کریں گے اور اپنی بیائی سی خوبصورت سی مشین پہ رکھ لیں گے اور اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن چلے یہاں پہ اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا اس کو یہاں پہ لے آئیں گے اور اس کو کھول گے میں آپ کو ایک بار دکھا جاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی سوس دیکھ سکتے ہیں میں اس میں ایک اور کپ پانی ڈال دوں گا یہ جو ہم کلر آیا یہ ہمیں ریکوائر نہیں ہے ہمیں یہ کلر نہیں چاہیے ہمیں اس سے اچھا کلر چاہیے یہ دیکھیں جی بزار سی اس طرح فوڈ کلر مل جاتے ہیں دیکھیں جی اس میں ہم ٹو پینچ کے کریب یہ ڈال دیں گے کلر اور مکس کر کے دیکھ لیں گے اس کو ایک بار اور اچھے سے بلینڈ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن چلے جی کیاپ کو کھولیں گے اور ہمیں اس در بھڑی سٹینر چاہیے ہوگی کلر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کلر میں بلکل بھی نہ کمپرومائز نہیں کرتا یہ دیکھیں یہ چیز نہیں جائے گی اندر اور یہاں پہ میں پانی تھوڑا سا ڈال لیں سائڈوں سے اس کی کلین کرنے کا بولز تو اس کو بھی ڈال دیں گے اندر یہ دیکھیں یہ چیز نہیں جائے گی اندر یہ آپ کی ذہن میں بات رہے یہ بیج وغیرہ نہیں جائیں گے ان کو میں سائی پہ کر دوں گا کڑاہی کے اندر اور یہاں پہ میں نے فلیم ہم نے چھلا دیا اور اب ہم اس کو پکا لیں گے اس کو کتنی دیر تک پکائیں گے کب تک پکائیں گے یہ میں آپ کو بتانے کے لئے کھڑا ہوں یہاں پہ اس کو بائل آ رہی ہیں اور اسی طرح اس کو بائل آنے دیں گے ہم لوگ مزید اس کو دو سے ٹیم نیٹ پکا لیں گے پانچ منٹ ہو چکی ہیں اور ٹھک نیس آپ چیک کریں بزار جیسی ملے گی آپ لوگ کو ٹھک نیس یہ دیکھیں جی بزار جیسی ٹھک نیس آپ لوگ کمرشل لیول کی ریسپیز آپ لوگ اس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی دوران جناب چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک شیئر کمنٹ کرنا آپ مد بھولے گا یہاں پہ یہ ریڈی ہو گیا اس کو پانچ منٹ کا ملتے ہیں یہاں پہ چیزی سوز ٹھنڈی ہوگی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب میں آپ کو فیل کرنا بھی بتاؤں گا بوٹل کے اندر اور آپ لوگ اس کو ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو میں یہاں پہ بول میں سائف کرتا ہوں آپ لوگ اس کو ٹھنڈا کر کے روم پہ جب یہ آجائے پھر آپ اس کو بوٹل میں بھی فیل کر سکتے ہیں یہ آپ اس کی کنسٹینسی بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹیکچر آیا ہے الحمدللہ ریسپی دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیگی اس طرح کی آپ لوگ بوٹل نے بزار سے چھوٹی سی یا آپ کو اتنی ایکسپینسلی مل جاتی ہیں آپ لوگ اس طرح کی بوٹلیں اس کو ساف ہو اندر سے اس میں پانی نہ ہو اور اس کو اس کے ساتھ چلی گالک سوس کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ ریسپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا بجٹ میں رہ کے دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ بن گئی ہے اور آپ دیکھیں آپ لوگ اس طرح بوٹل میں اس کو سیف کر رکھیں اور اس کو یوز کریں بہت ملے کی سوس ہے جتنی آپ لوگ اس کو فریج میں رکھیں دو سال تک سٹور کر سکتے ہیں جو اس میں سرکہ ڈال ہے اس کی لائف کو بڑھا دے گا بزار سے جو آپ لوگ سوس لیتے ہیں آپ اس کی دو چمچ ڈالتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ اس کی ایک چمچ ڈالیں گے آپ کو اتنا ہی ذائقہ ملے گا اس سے بھی زیادہ ذائقہ ملے گا بہت یونیک ریسپی ہے مجھے دیجے جازک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ